آپ جس زمانے میں سیاست میں دلچسپی لیتے تھے اس زمانے میں تو ایمکی ایم کا توتی بولتا تھا کراچی میں آپ کبھی متاثر نہیں ہوئے مہاجر قومی مومنٹ سے؟ نہیں چونکہ میرا ایک جو انیس سو اکھتر کا میرا میٹرک ہے تو فال آف ڈھاکہ جو تھا وہ میرا پہلا ایک غم تھا امانداری کی بات ہے کہ مجھے کبھی ایمکی ایم کی جو فلسفی نے اس طرح سے متاثر نہیں کیا اس طرف رغبت نہیں ہوئی لیکن میں نے ایک حدیف حاصل رکھی اور جیسے ہی پی ٹی آئی بنی تو پھر میں نے مین سٹریم کی پولٹکس میں اور بائیس سال لگے کہ کراچی کو ہم بہاو کو مین سٹریم میں لے آئے لیکن توقعات بھی بہت زیادہ تھی ہیں لوگوں کی پی ٹی آئی سے امران کان سے ہماری جیسے لوگوں سے میں سمجھتا ہوں یہ ساڑھے تین سال کراچی کے لیے بڑا امپیان تھا کہ وہ توقعات پوری نہیں ہو رہی آپ نے ایک وقت میں قومی اسمبلی کی میمبرشپ سے اسطیفہ بھی تو اسی لیے دیا تھا کیا اب آپ کی توقعات پوری ہو گئی ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر اس طرح سے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یعنی میرا کومن سینس یہ کہتا ہے کہ جیسے ایک فلیکشپ ہے ایک انجن ہے جو پوری ٹرین کو کھیجتا ہے جیسے بھی حساب لگائیں کہ فیڈل گورنمنٹ کا پینسٹ پرسنٹ ریوینیو کراچی جنریٹ کرتا ہے پروینشل گورنمنٹ کا پچھانوے پرسنٹ جنریٹ کرتا ہے تو اور ہمیں کچھ اور پاکستان کی ساری قومیتیں وہاں ہیں پشاور سے زیادہ وہاں پتھان ہیں پنجابی ہیں بھلوچ ہیں بنگالی بہنتہ ہیں جو نہیں گئے اور یہاں بس گئے تو کراچی کی نکداش اس لیے ضروری ہے جیسے اگر ایک پورا جسم ہے اس میں ہر چیز امپورٹنٹ ہے آنکھ بھی ہے کان بھی ہے ناغ لیکن ہارٹ اگر فیل ہو جائے تو دات پورے بتے سو آنکھ سکس بائی سکس ہو سب سات دفن ہو جائے گا تو اس کو ہم نظرانداز جب کرتے جاتے ہیں تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے ملکی جو جی ڈی پی ہے جو ریوینیو ہے جو جہاں پر اس کی یعنی ائرپورٹ اس کا سی پورٹ جب آپ سے استیفہ واپس لینے کی درخواست کی گئی تو کیا کوئی یقین دانی کرائی گئی تھی کہ مسائل حل ہوں گے لیکن میرا جو استیفہ تھا نا وہ بیس مہینے میں نے انتہائی بیک بینچ پہ بیٹھ کے سبر تحمل سے دیکھا کہ بھئی اوکے کوئی گیم پلائن ہوگا اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے کوئی بات نہیں ہر چیز میں میرا رول تو نہیں لیکن جو ایک مقصد تھی اس کی تکمیل ہو جب مجھ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اور اب میں وہ کہتے ہیں نا بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا ہے آپ کو بڑا بنا دیا ہے تو اب اگر کوئی چیز مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو پھر تو کسی کو نہیں سمجھ آ رہی ہوگی تو میرا یہ ایک احتجاج بھی تھا یہ مجھے اپنے آپ کو ریڈیم بھی کرنا تھا اور ان تو میں نے وہ استیفہ وہ چار صفحے ہیں اگر اب میں آپ کو بجواؤں گا پڑھئے گا وہ ہینڈرٹن ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس کو میں نے کسی بشر سے نہ بیوی نہ بچہ نہ دوست نہ پڑوسی نہ ساتھی نہ کوئی کاروک کسی سے میں چھوڑا نہیں کیا پس میں اندر 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 لاوہ پکرا تھا میں نے لکھا کیوں کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بوجھ میں کیوں اٹھا ہوں وہ قبول نہیں ہوا لیکن بہرحال یہ تھا کہ جو سیٹوں کی پوزیشن تھی جو چیز تھی امید رہی کہ چلو کوئی بات کبھی تو سمجھ آئے گی کسی کے تو سمجھ آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ ایک بڑا بڑی ساتھی اس لیاز سے ہوئی کہ پانی ہی اگر آپ کسی شہر کو اتنے بڑے شہر کو نہ دے سکیں ساڑھے تین سال سے کے فور کا پروجیکٹ رکاوا ہے میری دعا ہے کہ جو بھی اب اس کو کر رہا ہے ہمارے جو پابڈا کے جو دوست ہیں جنہوں نے کہا اس تاکاک بھی بنتا تھا کیونکہ جب سندھ گورنمنٹ سے لے لیا اور کراچی وارٹرین سی فریج بورٹ جو ایک دیکیوچن ہے تو مرکز کے پاس آگیا مرکز کے پاس سے آٹومیٹک وابڈا کے پاس اب وابڈا نے آخری پروجیکٹ کراچی میں کب کیا تھا تو دیکھیں اللہ اللہ سے دعا سندھ میں پی ٹی آئی کی تنظیم ہمیشہ ٹوٹ فوٹ کا شکار رہتی ہے ایسا کیوں بسکلی سندھ کے اندر ایک کھلا رہا اور وہ کھلا یہ تھا کہ جیسے میں سندھ کے اندر سینئے موس رہا میں نے ہر عوضہ سندھ کے اندر لیا لیکن سندھ کی صدارت میں نے ہمیشہ اس سے میں دور رہا میری یہ سمجھ میری یہ کہتی تھی کہ سندھ کا صدر ایک سندھی بولنے والا اچھا لگتا ہے حیدر تالپور جب سندھ کے صدر تھے تو میں ان کے ساتھ جنرل سیکریٹری رہا کراچی سے آریف الوی صاحب کے ساتھ بھی میں سینئر وائز پریزیڈنٹ اور وہ رہا لیکن میں نے یہ مینٹین کی اور آج بھی پتہ نہیں یا آربن سندھ سے آگے قبولیت نہیں ہے پھر جب عمر گزر جائے تو اب تو تعلیم بالغا نہیں ہو سکتی ہے تو اب چونکہ پارٹی بھی اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ ویسی پارٹی جیسی کوئی ہم کہیں کہ آئیڈیل جماعت اسلامی جیسی جیسی ایمکیو ایم بنی تھی تنظیمی لیا تو ایمکیو ایم بھی بہت تگری پارٹی تھی نیچے تک کا یونٹ کا سیکٹر کا یہ وہ اچھا تھا پی ٹی آئی میں وہ نہیں بد سکا عمران خان کے پرانے ترین سیاسی ساتھی ہیں چھبی سال میں عمران خان کتنے بدلے ہیں دیکھیں عمران خان کا بدلنا یہ تھا کہ عمران خان کو کوئی بھی پورے پاکستان میں ڈی کوڈ نہیں کر سکا نہ کوئی شمجھ سکا کیونکہ عمران خان جیسا آدمی آپ اگر دنیا کے اندر دیکھیں گے کیونکہ بہت ارلی زندگی میں ان کو کامیابی ملی اور مقام ملا سو وہ ان کا یعنی اس طرح سے جیسے ہوتا ہے نا کی گراؤنڈ کے اوپر یعنی کرکٹ کے گراؤنڈ پر تو انہوں نے جتنا بھی رکھنا کھایا ہو وردیش میں تو انہوں نے جتنی بھی محنت کی ہو اپنی جسمانی اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو ایک ریل لائف کے اوپر زیار بات ہے کہ ان کو اس طرح کی مواقع نہیں ملے دروازے کھلتے چلے گئے سترہ ٹائر وہ تو ناشرل ہیرو تھے ایک کیارزما تھا وہ ایک مردانہ وجہات تھی خواتین بھی متاثر ہوتی تھی اور مرد بھی متاثر ہوتے تھے ہر دسترخان ان کے لیے بیشتا تھا ہر بڑی گاڑی کا دروازہ کھلتا تھا تو ان کی زندگی کے ایک ایک ڈیفرنٹ اپروش تھی لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ہیڈ اینڈ شولڈر پارٹی میں ہم سب سے ان کا قد بڑھا ان کا مقام بڑھا اور ان کا لوگ جس طرح سے ایک اور کا فیکٹر ہوتا ہے لیکن وہ یعنی ڈیلیگیٹ نہیں کر سکے ٹیم نہیں بنا سکے ٹیم کو جنل نہیں کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جذبے کے اندر کوئی کمی نہیں محسوس کی جائے گی اور ان کی جو ایفرٹ تھی اس کے اندر بھی کوئی کمی نہیں لیکن it was beyond him بطور ایک انجینئر کے اور بطور ایک ٹھیکے دار کے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نسلہ ٹاور کو گرنا چاہیے تھا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے آگے زیادہ کوئی نسلہ ٹاور ایک دن میں تو بنا نہیں اور کراچی میں تو لیفٹ رائٹ ان سینٹر وائلیشن ہوئی اور کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کو معلوم نہیں تھا اور اچھا آپ اس کو دو انگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری بہت زب دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی چیز بن جاتی ہے اور تھرڈ پارٹی رائٹ کیریٹ ہو جاتا ہے یعنی میں نے ایک چکالت کام کیا لیکن اس کو آپ نے کرنے دیا اور میں جو نہیں روکا اب میں وہ چیز بنا کر کے کسی تیسرے آدمی کو بھیج کے میں تو نکل گیا اب آپ نے اس تیسرے آدمی کو اسے وہ پکڑ کے چھین لیا تو معذب دنیا کا ایک اصول ہے کہ اس کو اس وقت پکڑا جانا ہے کیونکہ ایک تھرڈ پارٹی انٹریسٹ کیریٹ ہو گیا تو اس لیان سے تو یہ بہت غلط تھا لیکن اگر میرے پوچھیں گے ایمانداری کی بات کہ اگر کراچی جیسا شہر اور پاکستانی جیسے ملک کے لیے ہیں اگر چند لوگوں کی قربانی ہو اور میرے جیسا بھی ایک آدمی غلط بھی قربان ہو جائے اور یہ پاکستان صدر جائے تو وہ بہت چھوٹی قربانی ہے نیسلا میں کم سے کم بیلڈرز کو جتنے بھی ہیں سب ہمارے دوست ہیں سب ہمارے بھائی بھی ہیں اس طریقے سے ایک پیغام تو ضرور گیا ہوگا کہ غلط کام کو پیسے دے کے یا جو بھی کچھ کر کے یا زور استعمال کر کے یا تعلق استعمال کر کے آپ دستخط کروا بھی لو اور چار پیانچ مورے بھی لگوا لو لیکن وقت کے اوپر وہ اگر پکڑا جائے گا تو بھی غلط کام جو کسی کے اختیار میں نہیں تھا تو وہ اس طرح کا واقعہ تو ایک بہدری کا تھا جو ہمارے جج صاحب ریٹائر ہو گئے ان کا احترام اب انہوں نے کراچی میں اگر پلے بڑے ہوں گے کراچی سے تعلق تھا سپریم کورٹ کے جج جو تھے ہمارے پچھلے والے انہوں نے اپنی زندگی میں وقالت میں کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا کیا کیا نہیں سہا ہوگا اور کیا کیا نہیں زلط اٹھائی ہوگی ہم نے بھی اٹھائی اس شہر کے اندر جو جو کچھ ہو رہا تھا ایسا تو نہیں کہ ہم اسے لیکن ہم اپنا ایک مشن لے کے چلتے رہے کہ اس کو کہیں جا کے صحیح کریں گے اس کا حصہ نہیں بھلے اس سے حدے فاصل رکھیں